پیارے عزیز دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایک دعا حدیث شریف میں ایسی بھی ہے جس کو صرف سات مرتبہ پڑھ لینے سے انسان موت کے سباہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے یہ دعا حدیث شریف میں صحیح مسلم شریف سے ثابت ہے آپ لوگ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ ابھی اسی بیڈیو میں یہ دعا سات بار پڑھی جائے گی تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں اس دعا کو سات مرتبہ ضرور پڑھیں گے جس سے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہوگی تو اس سے آپ کو شفا ملے گی اور آپ لوگ آنے والے وقت میں ہر طرح کی یہاں تک کی لا علاج بڑی سے بڑی بیماریوں سے حفاظت میں بھی آ جائیں گے میری آپ سبھی لوگوں سے وزارش ہے پیارے عزیز دوستو بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ بیڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو یہ دعا حدیث شریف میں صحیح مسلم شریف سے ثابت ہے جہاں تک بھی یہ بیڈیو جائے جو انسان بھی اس بیڈیو کو دیکھے بکان کھول کر سن لے کہ آپ لوگ اس دعا کو اپنے دماغ اپنے ذہن میں بٹھا لو صرف چار سے پانچ لفظ کی دعا ہے اسے آج ہی آپ لوگ یاد کر لو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یعنی اس کی طبیعت پوچھنے جاؤ جب بھی کسی مریض کا حال چال پوچھنے جاؤ یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی انسان بیمار ہو گیا ہو یا پھر آپ لوگ خود بیمار ہوں اور بیماری اس قدر ہو کہ اس کا علاج بھی ممکن نہ ہو بہت سی دبائیں کھائیں لیکن ان کا اثر نہ ہوتا ہو بیماری اتنی بڑھ گئی ہو کہ اس وقت میں آپ لوگ بلکل مایوس ہو گئے ہوں ایسا لگتا ہو کہ اب اس بیماری کا علاج ممکن ہی نہیں ہے اب اس بیماری سے ہمیں چھٹکارہ ہی نہیں ملے کا تو میرے پیارے عزیز دوستو اس دعا کو سات بار پڑھنے سے اللہ رب العزت مریض کی شفا اور صحتیابی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے بشرت اس کی موت لکھی ہوئی نہ ہو یعنی موت کا وقت اگر نہ آیا ہو تو اللہ رب العزت اس کو شفا اور صحتیابی عطا فرماتا ہے یعنی کی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو کیسی بھی لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تو جو شخص مریض کے پاس جا کر صرف سات بار یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی شفا کا کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیا کرتا ہے تو میرے عزیز دوستو آپ لوگ چاہتے ہیں نہ کہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے چلیے اب آپ لوگ میرے ساتھ میں سات بار ابھی اس دعا کو پڑھئے میں پڑھنا شروع کروں گا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ سات بار میں آپ کو یہ دعا مکمل یاد ہو جائے گی کوشش کریں یہ دعا اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو یاد کرا سکیں چلیے دوستو اب ہم لوگ دعا سیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگ اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ سبھی لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفیكا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفیكا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان يشفیكا میرے عزیز دوستو آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ سات مرتبہ میرے ساتھ میں اس دعا کو پڑھ لیا ہوگا اب اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں اس دعا کو پڑھیں گے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کم سے کم آپ لوگوں کو سات مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور پیارے عزیز دوستو مہینے میں یا پھر ایک ہفتے میں صرف ایک دن بیٹھ کر سات مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کیجئے بہتر ہے کہ اس دعا کو ہر مسلمان روزانہ صبح میں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے بیماریاں پاس میں نہیں آتی ہیں یعنی بیماریاں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور اگر کوئی جسم کے اندر بیماری ہوتی بھی ہے یعنی کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہو اور آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوگی تو الحرب العزت اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتے گا تو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آیا ہوگا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ